ہم ہاتے ہیں اردو کی طرف اردو میں ہمارے پاس ہے سب سے پہلا حرف الیف سب سے پہلا اردو میں آکے آتا ہے الیف بک پہ نمبر ایٹ پہ الیف الیف کی چھوٹی شکل نہیں ہوتی الیف سے اناناز یہاں پہ کچھ پچلز ہیں یہ لیکھیں یہ الیف سے ہیں یہ ان سب کے شروع میں الیف آتا ہے جیسے الیف سے اناناز الیف سے استری الیف سے اکھروٹ الیف سے اونٹ الیف سے انڈا جب یہ آپ اچھے سے یاد کر لیں تو اس کے بعد آپ نے کلر کرنے ہیں اس پچر میں یہ کیا ہے یہ ہے اناناز یہ ہے اناناز اناناز میں آپ نے یالو کلر کرنا ہے اور پتوں میں آپ نے گرین کلر یعنی ہرا کلر کرنا ہے یالو مطلب پیلا یالو کردو میں پیلا کہتے ہیں اور گرین کو اردو میں سبز یعنی ہرا کلر کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم رائٹنگ کی طرف آتے ہیں پیج نمبر نائن یہاں پہ ہم نے فرس لائن پہ الیف ٹریس کرنا ہے ٹھیک ہے الیف جو ہے وہ یہ دیکھیں آپ کی بک پہ پیج نمبر نائن پہ الیف لکھا ہوئے فرس لائن پہ الیف کی ڈوٹس یہ گئے ہیں آپ نے ٹریس کرنا ہے الیف تھری لائن پہ آ رہا ہے ٹھیک ہے وان ٹو تھری تھری لائن پہ آپ نے ٹریس کرنا ہے اس کے بعد اسی طرح باقی نیچے پورے پیج پہ آپ نے خود سے وان ڈوٹ پہ الیف لکھنا ہے ٹھیک ہے کسی بڑے کی ہیلپ سے آپ نے فور ٹائم ایک لائن پہ چار دفعہ لکھنا ہے اور یہ پیج آپ نے لکھنا ہے تاکہ آپ کی الیف کی اچھے سے پریکٹس ہو جائے اب ہم آتے ہیں نوٹ بک کی طرف نوٹ بک میں جو آپ کا ہوم ورک ہے گھر کا جو کام ہے اس میں آپ نے نوٹ بک پہ الیف لکھنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ الیف کی عادی شکل نہیں ہوتی تو آپ نے صرف الیف رائٹ کرنا ہے ٹھیک ہے الیف وان ڈو تھری تھری لائن پہ آپ نے الیف لکھنا ہے وان ٹائم اور دوسری سائیڈ پہ بھی آپ نے وان ٹائم لکھنا ہے ٹھیک ہے فول پیج بھی آپ نے اس طرح سے الیف لکھنا ہے